موسیقی عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کا استقبال ہے افروز روشن یوٹوپ چینل میں آئیے کیارہوی جماعت کی اردو دسی کتاب میں نظم نمبر آٹھ بے کرہ سمندر کے نام سے دیا ہوا ہے آئیے آج ہم اس کی سرگرمیاں اور اشار کی تصریح سمات فرماتے ہیں دیکھیں پہلا ہے خاکہ مکمل کیجئے یہاں سمندر کی قیفیات تم کو یہاں پر چار قیفیات لکھنا ہے دیکھیں پہلے سمندر کی قیفیات بے کرہ تند موزن اور صفاق ایسے چار ہم نے اس میں چواب لکھے اگلی سرگرمی ہے نظم کی مدد سے دیئے ہوئے الفاظ کی منازفت سے موضوع لفظ لکھ کر خاکہ مکمل کرنا ہے جیسا کہ حکایت دیا ہوا ہے منارے دفتر اور شہ پر حکایت انہی کے تاریخ منارے انہی کے افکار دفتر انہی کے شہر و سکن اور شہ پر انہی کے شگستیں پرواز آئیے اس بیکرہ سمندر نظم کا خلاصہ دیکھئے سب سے پہلے آئیے دیکھئے آپ کے نظم جو ہے تو یہ آزاد نظم ہے آئیے اس کے خلاصہ سمات فرماتے ہیں جیسا کہ وقت کا تصور کبھی فلسفے کا موضوع تھا یونان اور ہندوستان کے فلسفیوں نے اس کے متعلق سے کئی تصورات پیش کیے ہیں دن رات اور موسموں کے گزرنے سے عام آدمی بھی وقت کے تصور تصور کی کچھ نہ کچھ سمجھ ضرور رکھتا ہے تو اس کے باوجود وقت کیا ہے یہ کیسے گزرتا ہے یہ دنیا اور دنیا والوں پر اس کے اثرات کس طرح مرتب ہوتے ہیں تو ان سوالوں کے صحیح جوابات کبھی نہ ملے پھر وہ وقت آیا کہ فلسفیوں کے بعد سائنس دانوں نے وقت کو زمینی اور خلائی وقت میں تقسیم کر دیا ان کے مطابق زمین اور خلا میں وقت کے گزرنے کا تصور بلکل مختلف ہے تو وقت کے ان دونوں فلسفیانہ اور سائنسی تصورات کے علاوہ ایک تیسرا تصور شائرانہ تصور ہے جس کا خیال زہدہ زہدی نے اپنی نظم میں پیش کیا ہے تو وقت کا یہ تصور شائرانہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فنکار اسے کبھی استیارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں جیسے اس نظم کی سطر یہ وقت کا بے کرا سمندر اور کبھی علامت کے طور پر جیسے عوج پر ستارہ تندو تیز دھار نظم میں وقت کے سمندر کی لہریں ماضی سے حال اور مستقبل تک کی ہر چیز کو بہا کر لے جا رہی ہے قدیم زمانے کے واقعات تاریخ کے سارے کردار پرانے علم و فنون وغیرہ سب وقت کے تندو تیز دھارے میں بے جا رہے ہیں سمندر کی لہریں انہیں لے جا کر وقت کے اندیروں میں ڈبو رہی ہیں جس طرح ہم سمندر کے سائل پر کھڑے ہو کر آتی جاتی لہروں کا تماشا دیکھتے ہیں اور دور رہ کر خود کو سمندر کے طوفان سے محفوظ سمجھتے ہیں تو نظم کے ماحول میں ایسا واقعہ نہیں ہو رہا ہے شاعر کے بیان سے واضح ہو رہا ہے کہ وہ ماضی کے حال کی طرف بڑھتی طوفانی لہروں کو دیکھ تو رہی ہے مگر اسے احساس ہے کہ وقت کا یہ تیز دھارہ اب میری طرف بڑھ رہا ہے اور مجھے بھی اپنے ساتھ بہا لے جائیں گا تو یہ ایک آزاد نظم ہے جس میں ردیف کافیوں کا استعمال اکثر نہیں کیا جاتا مگر شاعر نے اس میں بہت سے کافیے شامل کر کے نظم کی روانی کو تیز کر دیا ہے جیسے وارداتے راتے سفینے کرینے پارا پارا ستارہ تو اکثر و بیشتر کہا جاتا ہے کہ وقت تو کوئی دکھائی دینے والی شاعر نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق محسوسات سے ہے اور وہ بھی کسی متعلق شاعر کے بیان کے ساتھ مثلاً صبح شام رات دن وغیرہ اسے زمانوں کی تقسیم کے ساتھ بیان کر کے مزید آسان فہم کر دیا گیا ہے مازی حال مستقبل تو وقت کے انتیائی وسیع بے کرا سمندر کی تھانٹے مارتی تیز اور بے رحم لہرے شاعر پر قیامت من کر ٹوٹی ہوئی ہے وہ ان لہروں کی زد میں اس بری طرح سے فسا کہ ان کی تباہ کاریوں سے خود کو بچا نہیں سکا ان کی زد میں آ کر شاعر کا مازی حال مستقبل مستقبل تک کہ ہر چیز بے گئی ہے تو قدیم زمانے کے واقعات زمین کے سارے کردار پرانے علم و فنون وغیرہ سب وقت کے تیز دھارے میں بہے جا رہے ہیں دولت و عزت اور ترقی و بلندی والے افراد بھی اس کے اس دھارے سے اپنے کو بچا نہیں سکے ان کی بے پنہ دولت بھی انہیں محفوظ نہیں رکھ سکی تو ان کی عظمت کے سارے نشان مٹ چکے ہیں تو وقت کے بے کران سمندر کی تھاٹے مارتی موجوں کی زد میں علم و ہنر کے قدیم مراکز فلسفیانہ افکار کے بلند مینارے تقریر و تحریر کے عظیم دفاتیر تھکن سے چور ایکائیوں کو سہارا دینے والے بازو دلوں کی دھڑکن اور نگار خانوں کو آباد کرنے والے نگ میں وہ حسین و پیکر وغیرہ ہے اور اپنے وجود اور نقوش کو باقی رکھنے میں ناکام رہے ہیں یہ ساری عظیم و قبیر اشیاء ہمیشہ سے ہی وقت کے دھاروں کی زد میں آتی رہی ہے اور اپنے وجود کی بقا میں ڈٹی رہی ہے لیکن موجوں کی تندی و صفا کی انہیں صفاہ حستی سے مٹا کر رہے تو وقت کے بے کرہ سمندر کی انہی تیز دھار لہروں میں کچھ انسان اپنی کشتی کو اتار کر اپنے وجود کو باقی رکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے اور جو کچھ ساحل پر بیٹھ کر ان موجوں کو تفریر ان بے ساتھ کا سامان کیے بیٹھے ہے لیکن وہ لمحہ دور نہیں جب وقت کا دھارہ انہیں موت موت و تباہی کے گار میں پہنچا دے موسیقی